ناران کھیڑ اور اس سے متصل منڈلوں میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی چنانچہ اس موقع پر عیدگاہ ناران کھیڑ میں نمازی عید الفطر کے موقع پر خودبے کے فرائض حافظ عبدالحی صورتی نے انجام دی اس موقع پر فرزندانی توہید نے نمازی عید ادا کی عیدگاہ کے قریب کونگرس پارٹی کی جانب سے عید ملا پروگرام مناخت کیا گیا جس میں رکن اسمبلی ناران کھیڑ ڈاکٹر پی سنجیو رڈی سابق رکن پارلیمنٹ زہیر آباد پارلیمنٹ کونگرس پارٹی مدواز سوریش کمار شیٹکر نے مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہوئے یہ دل فطر کی مبارک بات پیش کی اس موقع پر ان کے امرہ سابق زلہ پریشت کوپشن ممبر ایمے رشید ناران کھیڑ منڈل کونگرس پارٹی کے صدر ایمے وحید تاہر سابق مارکٹ کمیٹی کے نائب صاحب محمد عبدالقیوم عرف ممتاز مسلم ایکشن کمیٹی کے جوائنٹ سیکریٹری محمد عبدالصبور محمد رشید و محمد اسمائل ٹیچر وظیفہ یاب حافظ عبدالحی سورتی کونگرس خائدین محمد ارسلان محمد صدام اور محمد عبدالرشید جنرلیست محمد حسیب پٹیل جنرلیست کے لابہ سماجی مذہبی سیاسی سرکدہ شخصیتیں بھی موجود تھیں اور ہمیں رزق بتا فرما تو ٹھکنین رزق دے میں نوڑا ہے مگر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ادھال خوشیت میں سنون طریقہ ہے بڑی عبادت اور صحیح اور شکر جو محطت عیاد اور حاصل زندگی ہے تقردوں کے خدا بننے کا ذریعہ ہے مومین کی نیاز اور بننے خدا کی قرمیان اللہ زباری رادر نیاز ہے اور یہی مومین کی عید ہے ادھال خوشیت کے لیے دروحان کرے گا اگر سے اپنے لقا دیا اور صلاح رکھتا ہے مگر مادی طریقہ ادھال کی نفیل کرتا ہے یعنی عید کے خوشیت نماز کے علاوہ زیمال زینت، ٹھیلکورت، تفریح اور ناو نوش کے معافی نہیں ہے چنانچہ بے کریم صل اللہ علیہ وسلم نے عید کے عمدہ سے عمدہ عید کے دن عمدہ سے عمدہ رواس پہنے بہترین حسن کی معافی کرنے کے حکم دیا اور خود آپ کے عمد تھا کہ نواز عید سے طرح سے پہتے، نیچے چیز کھاتے، پھر عزا سے شکل دی جاتے عید کے دن حبشیر نیزہ باری کا مظاہرہ مزین نمی لے کرتے اور آپ اپنی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آسمان سے قصر خانمہ دن فرما جو ہمارے اگروں اور بیسرگ لیلی